منظور کالونی کے رہائشی ازغر علی کی دو بیٹیاں چودہ سالہ سنہ اور نو سالہ سانیہ اپنے ماں باپ کے ظلموں سے تم کی وجہ سے دو ماہ قبل اپنے گھر سے فرار ہو گئی تھی والدین نے پولیس اسٹیشن جا کر اپنے بیٹیوں کی گمشدگی کا مقدمہ اپنے پڑوسی موبین کے خلاف درش کیا پولیس نے موبین کو گرفتار کیا اور عدالتی فیصلے پر انہیں جیل بیج دیا دو ماہ بعد جب پولیس کو سنہ اور سانیہ کا سراغ ملے تو ازغر اور ان کی بیوی نے اپنے بیٹیوں کی گمشدگی کا مقدمہ غلام مصطفیٰ اور ان کے بانجے ارشد کے خلاف درش کیا اور ٹی بو سلطان پولیس اسٹیشن کے الکاروں نے انہیں بھی گرفتار کر لیا ملزم غلام مصطفیٰ نے کیپیٹل ٹی وی سے باچیت کرتے ہوئے کہا کہ میں تک کیا اسپطال کے پاس جوکیداری کرتا ہوں اور یہ دونوں بچیاں صبح کے وقت فٹ پات پر بیٹھی تھیں جب ان سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہی ہیں تو سنہ نے کہا کہ ہمارے علاقے میں زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے میرے والدین جہاں بھاگ ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی نہیں ہے میں نے بچوں پر ترس کھا کر اپنے گھر لے گیا میں ان کو لے کے بچیاں سمجھ کے اپنے گھر لے کے ان سے پوچھے ہاں بیٹا کہاں سے رہتا ہے انہوں نے ہمارے علاقے میں آیا ہے زلزلہ ماں باپ ہمارے بھائی مر گئے ہیں اس لیے ہم ادھر بھاگے ہیں یارہ سو روپے ہمارے پاسا ٹکٹ کر کے آئی ہیں ٹکٹ کرا کے ہیں میں نے بولا بیٹا اگر آپ بھار اپنا جانتی ہو تو ہم آپ کو وہیں پر پچھواتے ہیں ٹکٹ کرا کے قراب ہوا کے آپ کو پچھواتے ہیں انہیں بولا نئی انکل ہم ادھر بنگلے پر کام کریں گے ازغر علی اور ان کی بیوی نے سنہ اور سانیہ کے اغوا کے جھوٹے الزام کی وجہ سے جیل میں بند مبین کے بھائی نے کہا کہ ازغر علی نے مبین پر جھوٹا مقدمہ بنایا ہے جبکہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ برادری میں آ جاؤ اگر بچیاں ہم پر ثابت ہوئیں تو ہمیں سزا دو مبین کا کچھ کردار نہیں تھا وہ انہوں نے جہز پرچا دلوا دیا اور ہم ان کو منتنگ کرتے رہے کہ کسی طریقے سے برادری میں آ جاؤ اگر بچیاں ہمارے اوپر پروف ہو جائیں ہم سزا کے اقدار ہیں ہمیں آپ گولی مار دیں لیکن اس کا باپ نہیں مہمتا تھا کہ میری بچیاں آپ کے پاس ہیں سنہ اور سانیہ کی والدہ کا کہنا تھا کہ ہماری بچیاں نشان راحت مدرسے میں پڑھنے گئی تھی جب شام کو مدرسے سے چھٹی ہو کر وہ گھر نہیں پہنچی تو ہم نے پوری رات اپنی بیٹیوں کو تلاش کیا ناملنے پر تھانے میں گمشگی کی ایف آئی آر درج کروائی اور دوسرے دن پھر ہم نے اغوا کی ایف آئی آر درج کروائی سنہ اور سانیہ کے والد ازغر علی نے کہا کہ اگر ملزم کا ارادہ نیک تھا تو انہوں نے میری بچیوں کو میرے گھر کیوں نہیں پہنچایا ان کے سے یہ پوچھا جائے کہ تھانہ کتنی دور ہے اگر ان کو بچیاں ملی ہیں ہماری تھانہ کتنی دور ہے یہ اطلاع کیوں نہیں کر سکے پھر جمعہ والے دن میں نے مدد علان کر آیا ہے مسجد کے اندر اگر ان کا ارادہ صحیح ہوتا تو ہماری بچیاں ہمارے گھر پہ چھوڑتے یا تھانے میں چھوڑ دیتے انہوں نے کیوں نہیں ہماری بچیاں چھوڑی جو چھوٹی والی ہے وہ گھر آگی یہ چھے بجے بڑی والی جو ہے دونوں وہ یہ نہیں آئی چودہ سالہ سنہ نے کیپٹل ٹی وی کو بتایا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ میں اپنے والدین کے ظلموں سے تم سے گھر چھوڑ کر گئی تھی یہ لو مارتے تھے میرے بہن نے دو ہزار پہ لیے میں بہنزام لگاتے میں نے لیے میں کوئی مار کے باتے تو میرے سا چل آپ ہی بھی بولتے میرے سا چل انہوں نے اسپیدال میں بولا تیر کو قتل کر دیں گے اور اسی لئے میں ان کے بات نہیں چاہتا ہی میں اسی لئے بولی میں ان کے لیے مر گئے یہ میرے لیے مر گئے ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے والدین موجود ہیں جو اپنے بچوں کو پیار محبت دینے کے بجائے ان پر ظلم اسے تم کرتے ہیں اور ان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں کیمرمن سوہل برفت کے ساتھ انور تاج بنگش کیپٹل ٹی وی کراچی